یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ شین شوک شراب تو سڑڑے نے شین شوک شراب تو سڑڑے نے دیت غیر بے شوک بھلا جانے لو لو میرا تو ہی دو آکھے رہی میں وچ مینہ کا جانے میں کہا تا میں گنگار ہوا میں جہینا کائی خطا جانے اشک شیر محمد یار دا جو دیو غیر دا حرف اٹھا جانیر کاف کون اکرار علستو والے کی تا مست چوانگ چکر گانے دکھا دکھا نال لائی تیرے نال مہی کو جیوے کے مکھ نہ موڑ جانیر پہلے نال جمال نے حال کی تو ہن نال جلال نہ ترود جان دا منش محمد نو کتب مہی لائی رکھ ہون راہ چھوڑ جانیر تیری گلی میں مٹا ہوں خاک خاک زار ہوں میں تیری گلی میں مٹا ہوں وہ خاک زار ہوں میں تیری گلی میں تیری گلی میں مٹا ہوں خاک زار ہوں میں اگر چھوڑ کفے پا ہوں تاج دار ہوں میں اگر چھوڑ کفے پا ہوں تاج دار ہوں میں حریم ناج کے پردوں کا راج دار ہوں ہوں پوچھ راج محبت کے پردہ دار ہوں میں نہ پوچھ راج محبت کے پردہ دار ہوں میں نگاہ عشق میں بے پردہ ہوں وہ یار ہوں میں چھپا ہوا تھا جو پردوں میں عاشق ہوں میں چھپا ہوا تھا جو پردوں میں عاشق ہوں میں فنا کے بعد بھی رکھتا ہوں شوق پابا لے سرے مزار ہیں وہ اور تہے مزار ہوں میں سرے مزار ہیں وہ اور تہے مزار ہوں میں مجھے وہ زوا کے فنا ہے کہ تیرے قدموں میں ہزار بار مٹا ہوں ہزار بار ہوں میں ہزار ہزار بار مٹا ہوں ہزار بار ہوں ہزار ہمیں بہار ہائی نظامی چم میں یار آیا ہزار ہزار بہار آئی نظامی چمر میں یار آیا ہزار بھلے شگفت ہوں میں اور بھوے یار ہوں میں بھلے شگفت ہوں میں اور بھوے یار ہوں میں تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف روم فرمادے نے کیون عدادت بندگی دوست دست میرے شاہی از کجائیت خواستت کہ جس وقت تُو اپنے دوست دی اپنے محبوب دی غلامی اختیار نہیں کیتی اور غلامی تیرے ہاتھ دے اندر نہیں آئی میرے شاہی از کجائیت خواستت جناب فرمادے نے بادشاہ بنندہ تینو خیال کس طرح پیدا ہو گیا ہے کس طرح تبنا ہوئی ہے ایک بندگی تو مراد ہے عبادت بندگی عبادت عبادت دا مانا ہے غایت تذلل آجزی اور انکساری تو عبادت خاص ہے اللہ دی ذات پاک دی ذات دیواستے کیونکہ واجب الوجود اور مستحقِ عبادت خدا دی ذات ہی ہے کوئی اور نہ واجب الوجود ہے اور نہ مستحقِ عبادت ہے عارفِ روم فرمادے نے کہ کبریائی دا لباس صرف اللہ دی ذات پاک دے وجود دے اتے پورا آساکدہ اور کسے واسطے وہ بندیا ہی نہیں اور تیرے واسطے آجزی اور انکساری ہے تو عبادت دا مانا غایت تذلل انتہائی آجزی اور انکساری کہ اوست و زیادہ کسے رسامنے تو نہ جھوک سکے اور پھر عبادت کئی قسم دی ہے فرض عبادت ہے نفل عبادت ہے اور فرضہ دے وجہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جہاد ہے اور نفلی عبادتہ دے وجہ خدمت خلق ہے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وجہ سیدہ نیازمندی نفلہ دی صورت دے وجہ ہے اور خدا دی ذات پاک دی مخلوق دے نال حسنِ سلوک ہے تو اے تمام شعب جڑے نے اس کے اندر ایک واسطہ ہے بندے دا اور خدا دی ذات پاک دار و واسطہ ہے محب دا اپنے محبوب دے نال مخلوق دا اپنی خالق دے نال عابد دا اپنے محبوب دے نال ساجد دا اپنے مسجود دے نال اور اے تمام تعلق جڑے ہیں اور یہ واسطہ اس چیز دا تقاضہ کردہ ہے کہ ہر لحظہ تو میرے خیال دے وجہ مستقرک رہے ہیں کسے قسم دی بھی آجزی جڑی میری ذات دے واسطے ہے او تیرے وجود دے کولوں ظاہر اندی رہنی چاہی دی ہے جاگداؤں میں تاں ستاں لیٹاؤں میں تاں بیٹھاؤں میں تاں تو او خیال جڑا انسان دے دل دا اپنے دلدار دے نال ہے وہ قائم و دائم رہن دا ہے جسنو درویش لوگ امیں تعبیر کردے ہیں کہ ہاتھکار والے دے دل یار والے یعنی دلدہ ایک لحظہ واسطے بھی اپنے معبوب تو غافل ہو جانا اس دلدی موت ہے دلدی کی ہے موت ہے تو رومی فرمادے نے اور ایک غلامی اور عبادت دمانا ہے غلامی غلام ہو جانا کی صدق اور ایفرکہ دیاں کتابہ چاندہ ہے کہ جیرا غلام اندہ ہے اندہ آپ دا کچھ بھی نہیں اندہ سارا عوزد آقادہ ہی اندہ ہے وہ نہ کسے شہدہ مالک اندہ ہے نہ کسے شہدہ اکتے اسنو دعوی اندہ ہے نہ ہوتی کوئی اپنی چاہت اندی ہے جو اس دے آقادہ فرمان آئے اندہ واسطے انہوں مننا ہے تو رومی فرمادے نے کہا ہے محبت دا اگر تو مسافر ہیں اس منظر نے تو حاصل کرنا چاہنا ہے تو فرمادے نے جس وقت تک تو اپنے محبوب دی غلامی اختیار نہیں کی تھی اس وقت تک محل شاہی عزق جائیت خواستت کہ بادشاہ تو نہیں ہوں بانگ ساکتا اس رات اندر مٹنا ہے اور غلام ہونا ہے جہمے جہمے تیری غلامی اور تیرے مٹن دوچ نکھار پیدا ہندہ جاوے گا اومے اومے تیرا مرتبہ اور تیرا رتبہ غدہ جاوے گا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اللہ دی ذات واسطے آجز ہو گیا آجزی اختیار کی تھی اس نے آجزی اختیار کی تھی اللہ دی ذات پاک نے اس نے بلندی اور رفعت عطا فرمائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ میں زمانہ جاہلیت دے اندر ایک دفعہ اٹھا دی کتار میں صدی کرن لگا تھے میرے کوئی اٹھا دی کتار صدی نہ ہوئے کہ میں انہوں ایک لین صدی لے جاما اور پھر جس وقت ایمان آیا غلامی اختیار ہوئی کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثل نظر پاک نے انہوں نے دے دل دی دنیا نو بدل دیتا اکل و شعور دے وے چکے نکھار پیدا ہو گیا سوچ اور فکر جیڑی ہے اس دے وے چریفت اور بلندی آگئی تو پھر کی تے یا ملکانوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسی دیاں کر کے بیٹھے رہے اور خاشاتِ نفسانی تو دے لے اتنا دور کہ مسجدِ نبوی دے اندر تے یا ملکان دا خلیفہ امیر اٹھ دا سرانہ لے کے سر تھلے سبتہ پیاس اور ہبشی چوان والا بلال جستے کل بظاہر کائنات دی کوئی چیز موجود نہیں زہر جی خاشاتِ نفسانی مال ہوئے مکان ہوئے تجارت دا سامان ہوئے کوئی چیز نہیں ہے صرف غلامی ہے ایسی تو سیدنا عمر فاروق قرائش دا سردار اٹھ کے انہا نو ارز کردھا ہے سیدنا بلال کہ تُسی ساٹھے سردار جے تو اے توازو اور انکساری اور اے آجزی رومی فرما دے نے کہ اگر تُو اپنے معروب دی نظران دے ویچ کچھ حاصل کرنا چاہنا ہے اور رفت حاصل کرنا چاہنا ہے تو فرما دے نے اے بلندی جی لیے اے اس دی را جی لیے وہ آجزی دی طرفوں بلندی دی طرف جا دی جائے تکبر دائے تھے کوئی گزر نہیں جے میں جے میں مٹ دا جامیں گا اوے اوے بندہ جامیں گا فرما دے نے مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاکے درے جانانا تو رومی فرما دے نے محل شاہیت کجایت خواستا تھا کہ اس راہ دے اندر غلامی جنہاں نصیب ہوئی ہے جنہاں عجزی اور انکساری اختیار کیتی ہے جنہاں اللہ دی ذات پاک نے سجدہ نعاز نصیب کیتا ہے اوہ کی یہ فرما دے نہیں ہے کہ اوہ خود میلان پیدا نہیں کرتے کہ بادشاہ بان جاوئی ہے اوہ محبوب انہاں خود عطا کرتا ہے کہ تینوں مریفت اور بلندی عطا کرنا دلان دے اندر ہوکے اندے ہیں اور انہاں دے ناما دے پیچان اندی ہے انہاں دے زادہ تعارف اندہ ہے اور کھچا کھچ روہاں تر دلان دے پیچھو ایک چیز آدھی جڑی ادھر کھچ کے بندے انہاں لئی جاندی ہے جنہاں در حوائے آکے گو اندت زہے آکے گو اندت زہے دہنے جاند زہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میں تُحَنُوْ یاد تُسِی مَنُوْ یاد کرو میں تُحَنُوْ یاد کرنگا فَالَقْ نے فرمایا تُسِی مَنُوْ یاد کرو ذکر جڑائے اے عام ہے کہ جو بھی عبادت ہے یا عبادت دی معفل ہے جتھے اللہ دی ذات پاک دی ذکر و گفتگون دی ہے حضور دے خسائلِ حمیتہ دی گفتگون یہ سارے دی ساری عبادت آئے فَذْكُرُونِ تُسِی مَنُوْ یاد کرو فرمایا آزْكُرْكُمْ میں تُحَنُوْ یاد کرنگا تو ساڑھی یاد دن آز ذات کریم نے فرمایا کہ تُسی مَنُوْ یاد کرو جے ہو جا تُسی جے اور میں تو انہوں یاد کرنگا جیڑا میری ذات دے لائے کا ہے وَاشْكُرُوْ لِي وَلَا تَقْفُرُونِ کہ شکر ادا کیتا کرو اور نہ شکری نہ کیتا کرو کہ جو چیز اللہ دی ذات پاک نے تو انہوں عطا کر دیتی ہے وہ مالِ دنیا ہے عزت ہے شورت ہے یا اس نعمت دا تعلق تو دے روح و قلب دے نال ہے اے عبادت دا تعلق انسان دے روح تے قلب دے نال ہے عارفِ روح فرما دے نے کہ خاشاتِ نفسانی دا استعمال کریں گا تے جسم مُٹا ہوئے گا اور اللہ دی ذات پاک دی عبادت اور ذکر اور فکر کریں گا تے روح تے قلب دے وچ طاقت اور قوت پیدا ہوئے گی نکھار پیدا ہوئے گا فرما دے نے کہ جن دا جسم مُٹا ہوئے مذہبہ خانے دی طرف قسائی انہوں کھچ کے لے جاندے نے کہ ان دا گوشت بڑا مُٹا ہے انہوں زیباتر ہوئے تو فرما دے نے کی باتت دے نال جسم کمزور اندا ہے روح اور دل جڑائے او کی اندا ہے وہ مُٹا اندے قوت اور طاقت آن دیا ہے تو جس وقت انسان نو اخلاص دی دولت نصیب ہو جاندی ہے اور اس دے سجدیاں دے اندر اس دے ذکر دے اندر اس دی یاد دے اندر اور خدمت خلق دے وچ اخلاص پیدا ہو جاندہ ہے تو اللہ دی ذات پاک اس انسان نوں قبول فرما دا ہے اور او قبولیت ود دی ود دی ود دی ود دی جاندی ہے کدی گھٹ دی تو اس دے دل نوں ایک سکون اور راحت نصیب اندا ہے او اپنے دل دے اندر ایک تھرمہ میٹر ہے جڑا اس داستہ رہندا ہے کہ میں انہوں سکون آئے راحت آئے اور او سکون اور راحت آئے وے کہ دوسریاں تمام لستہ دے کھولو اس دے دل نوں بے نیاز کر دے تو فرمایا وشکرولی میرا شکر ادا کیتا کرو تو چاہے نعمت جسمانی ملے تاں چاہے روح اور دل دی تینوں عبادت دا ذوق اور سجدہ نیاز ملے تاں ہر نعمت دے اکتے اللہ دی ذات پاک دا شکر ضروری ہے اور کفران نعمت نہ کیتا کرو نہ شکری نہ کیتا کرو کہ اگر اللہ دی ذات پاک نے ایک لحظے واسطے بھی تیری زبان اپنے ذکر دنال تر فرما دیتا ہے تو اس طرح بھی شکر ادا کرو کہ اے مال کریم تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ ایک لحظے واسطے میری زبان اتے تیرا نہ آگیا ہے تیرے فضل اور تیرے کرم دا سارا کچھ ہے میرا اس طرح کچھ بھی نہیں دوسرے مقام تے ذات کریم نے فرمایا وابد ربہ کا حتی یا تی اکل یقین اور عبادت کرو اپنے رب دیتھو تک کہ آ جائے تو آدھے کول یقین آ جائے تیرے کول کی آ جائے یقین آ جائے ایک یقین نو آگتہ نے بھی موت تک کہ کم کی تا رکھ اور دوسرا یقین ہے کہ تیرے دل دے اندروں ہر شک اور وام اور شک جرہ دور ہو جائے میرے حضور فرمادہ نے پردہ شک دا عشق تی شک ہویا ہویا نور دا حق لکا بھی تو فرمادہ نے محبت آج جی سکھان دی ہے اور محبت اور عشق نے کی کی تا فرمادہ نے کہ شک کو تو دور کر دیتا اور یقین اس جگہ دیتا اللہ سے اللہ سے دے نال منزل یقین دی آن دی گئی اور اپنے اسواب تو اپنی حمد تو اور اپنی طاقت تو اپنے آپ ان انسان ویلہ کرتا گیا تو فرمایا رابد ربہ کا کہ تیری تخلیق دا مقصود ہی خدا دی ذات پاک انہوں پوجنا ہے تو جیڑی شاہ جس کم واسطے بنی ہوئے اگر وہ کم کرے تو انہالے بھی آنکھیں کہ میں آنکھ آنا وہاں اور انہوں نے بطور احسان یا انہوں نے بطور فخر بیان کرے تو انہوں نے سوچنا چاہے مجبölker کرے انہوں نے اس بطور انہوں نے مطابق انہوں نے سوچنا چاہے انہوں نے اس بطور انہیں سے اہلا چاہے انہوں نے سوچنا چاہے انہوں نے ویکنشاہ موسیقا 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 تو فرمانے نے کائنات دے ہوئے جو کچھ بھی تو کریں گا تو اس قائد دے کرو ازاد ہو جاوے گا تیرا دل اللہ دی ذات پاک دے نال وابستہ روے گا ہر لحظہ تینوں تیرا محبوب تیری دلداری کردہ روے گا جی در پناہ شیر کمن آیت کا باب فرمانے نے جس وقت تو اپنے آپ نوں اپنی نظر نوں ایک وے کسے سبابدہ اختیار کرنا وہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا رابانیت فی الاسلام میرے دین دے وچ رابانیت نہیں کہ تسی عضوے معطل ہو کہ بہے جاؤ تو کچھ بھی نہ کرو تو یا کھو میں تا متوقع ہو کہ توقع کر کے بیٹھا ہو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دین اور میرے اسلام دے وچ رابانیت نہیں کیونکہ دو چیزاں تیرے اندر موجود نے ایک خوش ہے ایک اللہ دی ذات پاک دی محبت ہے اور اس کائنات دے اندر تیرے ایک جہاد دے واسطے آیا ہے کہ مخلوق نو چھڑ کے خالق دی طرف جانا ہے یا مخلوق دے رضا واسطے خالق نو چھڑنا ہے عالمِ اسباب دے وچ رین یا تیری نظر اسباب دے اٹھتے ہے یا مسبب الاسباب دے اٹھتے ہے میرے حضور نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دین دے وچ رابانیت نہیں کہ تسی جنگر باشی ہو جاؤ غارہ دے چلے جاؤ اور اوزوِ معطل بن جاؤ رومی فرما دے نے کہ اس جہاد دے واسطے دشمن دا ہونا نے ہے تو ضروری یہ کہ اگر عالمِ کسرت معبوب دے حصول دے واسطے ہے اور اس دی لکا اور قرب دے واسطے ہے تو فرما دے نے کہ جیری جیری شہر رکاوٹ بننا چاہاں دی یوں دے نہ لڑنا بڑا ضروری ہے اور لڑائی اور جہاد دے واسطے دشمن دا ہونا بڑا ضروری ہے اس واسطے حضور نے فرمایا کہ لا رابانیت فی الاسلام میرے دین دے وچ رابانیت نہیں کیونکہ تو ایک جہاد واسطے اس جہان دے میں چاہاں ہے اور اس جہاد دے واسطے دشمن دا ہونا نہایت ہے ضروری ہے کہ اے تیرے جسم دے نالتا ہر شہر روے لیکن تیرا دل اس تو کئی کو دور روے اس تو تو رومی فرما دے نے در پناہ شیرکم نایت کباب فرما دے نے اپنی نظر نو اسباب تو اٹھا لائے مسبب الاسباب دے اٹھے دا دے اور سبابنو اختیار کر لیکن قدی بھی اپنے دل دی نظر سباب دے اٹھے نہ روے ہمیشہ مسبب الاسباب دے اٹھے قرآن پاک صورت واقع دے وے چیست ہے موجود ہے سارا مضمون موجود ہے پڑھے آجے جا کے اللہ پاک فرما دا ہے میں پانی سکا دے میں تو کونے میں نے روکنوارا آگے تو سی لکڑا نہ بال دے جائے نہ میں نہ کرا دے کونے کرنوارا اپنے نے بھاگ لائے آئے پھال کھانے پہے بھاگ لائے لکڑ بارن دی ضرورت ہے میں تنوی مضمون پڑھ کے سنوانا میں تاکہ مکمل ہو جائے گا تو فرمایا در پنائے شیر کا منعیت کباب مثال دے کے سمجھا دے نہیں کہ جنگل دا بادشاہ اندہ شیر تو جس جانور دی شیر دے نار دوستی ہوئے اُتھے گوشت دی کمی ہو ساکتی ہے گوشت دی کمی ہو ساکتی نہیں نہ ہو ساکتی کیوں؟ اس واسطے کے ہارشہ ہے تو غوثت سامنے ہوئے جس چیز نو مگر ہو جس چیز نو چاہے ہو مگوال ہوئے تو فرما دینے کہ تُو لنبڑ پیچی چھڑ ایک شیر دی پناہ دے وے چاہ جا شیر دی فرما دینے کہ عالمِ اسباب نو اختیار تا ضرور کر لیکن اپنے دل نو سباب تو دور کر کے مسبب الاسباب دے نار لگ جا دیکھو قرآن پاک چلا دی ذات پاک نہیں ارشاد فرمایا سنو بسم اللہ شکل پاک صحابہ اکرام صحابہ صوفہ یا دوسرے صحابہ اکرام جلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اچھے حاضر رہن دے ساننا تو منافقین نے ننوا کیا کہ اے جیڑے یہا پانچ چیزیں ہیں نا نو تسی دین دے جینا اے نا دے وہ نا تو یہا پہ چاند دن رہے گئے تھے ناس پاک جان گے ناس پاک جان گے جس وقت کچھ نہ لبیا کھان نو تے نا کیا ہے تھے پین آئے اے ہونا گالکی تھی اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سنو مالک کریم نے فرما اُس بلین کہ اے لوگ جلے آن دینے کہ نہ خرچ کروئے نہ درویشان دے جلے اللہ دے رسول دے کور رہن دینے اتھوں تاک کہ وہ بھوک تو تنگ آکے تتر بتر ہو جان گے پازی جان گے اللہ پاک نے انہ دی گالدہ ذکر کیتا ہے اُنہ کی سمجھا بھی اسی دینے آتے کھان دینے نہ دے مان گے تے ناسی جان گے نہ کوئی رسول کو رشاہ ہوئے تے نہ کوئی نا کیا اے ہونا دا مما اللہ پاک نے پہلے انہر یہ اس گالدہ ذکر کیتا ہے اُنہ دی نظر دے بچ کیسی کہ اسی اے نا نو کھان لے دینے پائیں اور دوسرا اُنہ دی نظر ہے چیسی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے کو جو کچھ دینے ہسی دینے پائیں تو جیسے وقت تسریع ہوتے نہ پچھا ہوں گے تے نا نا لبے گئے نہ سجان گے اے ذکر کر کے مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُوا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَا اللہ پاک نے فرمایا اُنہ نو آخ دینے جنہ کائنات سارے دنبے نو اپنے ہاتھ دینے ارزیبہ کر کے آگئے اور میرے محبت دے واسطے ترک کر کے آگئے نہیں اوہ خاش نفسانی واسطے کچھ نہیں سن کر دے صاحبِ صفحہ اور حضور جو انا نو فرمانا حضور کچھ کر دے صاحب یہ نہیں سن بیوزوِ مغتل سن نا اوہ اللہ دی ذات پاک دی عبادت اور ذکر کر دے صاحب قرآن پاک یاد کر دے صاحب حضور دے کرم نوازی دی نظر دے تھلے رہی دے صاحب ہمیشہ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اوہ کر دے صاحب اپنے خاش واسطے کچھ بھی نہیں سن کر دے جیرا کچھ ہو کر دے صاحب اور کوئی بھی نہیں کر ساکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اکدر سے چھے مالِ غنیمت آیا تو ارز کی تھی گی کہ حضور ایتھے رہی دے نیتھے نواز مالِ غنیمت آیا حضور نے فرمایا یہ سارا کچھ ہے نا دی دعا دا صدقہ ہے تو ہمیشہ مختصر میں ارز کارنا سارا کچھ ہے او بھی جہاں آتے جار دے صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تو ننو حکم اندہ سی تو فرمایا کہ خزانے آدم خزائن زمین اور اسمان دے خزانے کن دے نے خدا دی ذات دے نے اللہ خزائن سماوات والارد کہ زمین اور اسمان دے خزانے خدا دے ہیں ولیکن المنافقین اللہ یفقہ ہونا اور منافق اس حقیقت انہوں نہیں سمجھ دا مومن سمجھ دا ہے کہ اے رزق جڑا سانوں آیا ہے اے کٹھوں آیا ہے کہ جن دے جسی دعویٰ کیتی بیٹھے ہیں اب یہ میرا ہے مومن سمجھ دا ہے نہیں یہ میرا نہیں ہے گا کہ جن دے جہندہ پہ آئے مومن سمجھ دا ہے کہ خدا دی ذات پاک دے نال میرا معاملہ ہے ناہندہ اگنا میرے واسے چے ناہندہ پھڑنا پھوڑنا میرے واسے چے ناہندہ آنا میرے یہ سارا خدا دی ذات پاک دے واسے ہے سورہ واقعہ کرو تو رومی فرمان دن در پناہ ہے شیر کم نائد کباب کہ اگر تُو اللہ دی ذات پاک دے تیرے دل دا یقین کامل ہو جاوے اور تیرا توقل جرا خدا دی ذات پاک دے اُتے مکمل ہو جاوے تو تیرا جسم اور تیرے ہاتھ کسے وسیلے دے نال رہے لیکن تیرا دل عبیشہ مسبب الاسباب دے نال وابستہ روے حضور فرمان دن تے انو کسے شہدی بھی کبھی نہیں آساکتے اور جیرے بے کار و معطل ہوئے ہم کارے جہاں سے خدا آپ خدا کرتا ہے سب کام ہمارے اگر اس گال دے تیسی غور کرنا ہوئے تیسی بزرگان دین دے مزارات دے تیسی لنگرہ دا اجرا بے اخلبو اور یتیم خانیاں نو بے خلو اور محتاج لوگاں دی یعنت نو بے خلو تو انو آپ پہ اس گال دی سمجھ آ جاوے گی کہ نظام بندے دا نظام نہیں یہ خدای نظام ہے کس تا نظام ہے خدای نظام ہے اللہ دی ذات پاک انہاں انساناں رزق دن دا پھر انہاں دے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک اس چیز نو پان دا ہے اور پھر وہ اپنا مال جی ریسی رہاں تو چک کے تو نرکوڑ لائے جاندے ہیں قیدیاں واسطر جاندے ہیں مریضہ واسطر جاندے ہیں حضرتانہ واسطر جاندے ہیں مزدور جیلے روٹی اٹھو کھاندے ہیں طالب علم جیلے غریب نے اوپر دینے روٹی لنگرہ دے بچوں داتا صاحب جا کے کھاندے ہیں ہر جگہ دیتے نظام موجود ہے اور اے کوئی ایسا نظام نہیں وہ جمیں جمیں حجوم ویک دے تو آدھے نے شرک دے اٹھے نے انہوں ختم کرو انہوں نے یہ سمجھ نہیں آدھی پہی بھی یہ شرک دے اٹھے نہیں اللہ دی ذات پاک دی محبت دی وہے لے جڑی ہونا زندگی گزاری ہوئی تو اسی ویک کیا ہے نا حاج دے موقع دے اٹھے جا کے کہ حاج دے موقع دے اٹھے انہا راشندہ ہے انہا راشندہ ہے انہا راشندہ ہے کہ بندہ دی تاب حد نظر انسان آدھا ایک سموندر واقع دا پہ آندہ ہے سنگیدہیں گریفن دعا ہاتھتا دا تھا ہاتھتا دا رکھتا ہے تو دکانہ اے چھوٹیاں چھوٹیاں کئی دکانہ جو حاجی پھر نمازہ پڑھنے وہاں سے جس وقت آدھے نماز تو بعد وہاں پھر صرف سودہ جیرہ کوئی ضرورت ہوئے اٹھے نال لائے کہ خرید کے جان دے نہیں تو بندہ ہے سمجھ دا ہے بھئی اے اے ڈی کو دکان ہے تے کوئی شاہ نہیں لبنی واپس آؤ تو بھڑ پھری پہ ہی ہوتی ہے اور دنیا دی کوئی پھال تے کوئی سبزی ایسی نہیں کہ جیڑی روت تالی تے کروٹی تو انہوں مکہ مکرمہ تے مدینہ تیبہ بھی چونہ لبے جتے جتے پھالے انہوں حکم اٹھے اپڑ جا جتے جتے سبزی انہوں اچھا چھوٹتا ہو اس گال دا ہوئے جیڑا نظر نہ آوئے تا تے جیڑی شاہ سامنے نظر آ دی پہ ہی ہے تے قرآن پاک ہوس دا مشاہ دا پہ کروانا ہے جی پھر بھی دیل نو یقین نہ آوئے تے سوا دیل دی آکھن نہیں ہون تو اہور کی ہوساکتا ہے اب ایک ہو میرے رب نے ذکر فرمایا ہے پاک دی بارگاہ دے ویس سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی مالک نے فرمایا وَرْزُقْ هُم مِنَ السَّمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ كَيْنَا نُو رِزَقْ دَيُو فَلَانْدَا تاکہ تیرا شکر ادا کرن تُسی آپ بیکھو کہ مکہ مکرمہ مدینہ تجبہ دے جو گوائی اندھی ہے کہ کوئی ایسی کائنات دا پھاری یا سبزی دسو اتھے نام اندھی ہوئے اے مالک نے فرمایا مینوں عبراہیم علیہ السلام نے میری بارگاہ دے ویچ ای عرض کیتی ساری لمحی دعائیں میں ایک کو جملہ توانو پڑھ کے سنایا کار جا کے تے دعا نو ضرور پڑھے آجے تے پھر غور کرے آجے کہ جیڑا نظام ہے اُتھے خوراک دا اوہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی اوہ پورا ہندہ پہ آئے کے نہیں پہا ہندہ اے اوہ نا دے اخلاص اور محبت دے قبولیت ہے اوہ آلاللہ جیرے اللہ دی جات پاک دی ذات دی محبت دے واسطے اوہ نا خاشات نفسانی نو چھڑ دیتا اور اللہ دی ذات پاک نو اپنا مقصود بنا لیا اور اس خدا دی ذات پاک نو اپنا وصل اور قرب نصیب فرما دیتا اے اوہ نا دا نظام جڑا ہے میرے مالک کریم دا کرم ہے اوہ بخاندہ ہے کہ میری محبت اور میری دوستی اور میری قوت اور طاقت ہے کہ تو انو اے مٹی نظر آن دی یہ قبر لیکن نظام میں آئے کہ تودی مٹی بھی زندہ جاوے دن دی آئے کہ کسے تھے کوئی اتراز نہیں آئے گا کہ جنہ مرضی کوئی کھا جاوے کسے تھے کوئی اتراز نہیں تانہ علامہ نے بھی کال لایا سے آج مڑمو چکی آیا ہے اے گالوی کوئی نہیں آئے گی ہے سمجھا دی پہی جہ گالک ہے اسے طرح توسی مدینہ تجبہ جا کے وے اخلاؤ جنہے لوگ لنگر چلا دے پہنے اوہ اہم نظام آیا کیوں نہ بندیاں نہیں اوہ مالک کریم دا ہے حضور دے نالائن مبارک تے صحابہ اکرام دے اخلاص تے خاک دی اوہ عزت پہ ہندی آئے قلب مومن دے پہ چیک چیز پائی گئی ہے اور اوہ بڑی محبت اور الفت دے نالائن تھے رضا کے دن کدھی تھوڑ نہیں آن دی اور کسے نو کسے نال کوئی معاملہ نہیں آگا کوئی بندہ شکریہ دا مستحق ہوئے یا نہیں لوگ کی آپ پہ ہی دعاوہ دین دے جان دے ایک نظام اے وی قائمہ ہے نالائن اوہ خدمت کر دے نے تے بغیر ہونا دے آکھا تو دعاوہ ہونا واسطے میں گی دیا رہی دیا نے چپے چپے دنیا دو بندے آن دے انہارے ناشتے کار دے ایک ایک بندے اٹھے دو دو بندے کھاڑے اندھے آلے لائے آلے لائے آلے لائے ریزر مولانا روم نے اس سے واضح فرمائے کہ تُو لنبر پہ چیز چھڑ دے وہ اس گلو سمجھے کہ کیوے میں بادشاہ دے قریب ہونا ہے کیوے بادشاہ دے قریب ہونا ہے جب بادشاہ دے قریب ہونا انہوں کیسے شاید ہی تھوڑ نہیں ہوں دے کسے شاید ہی تھوڑ تو فرمایا در پناہ شیر کم نائد کا باب روبہاتو سوے چیفہ کم چھتا فرمایا دے مردار ولے نا جا حلال ولے جا مردار ولے نا جا حلال ولے جا اور حلال کی یہ کہ جیڑا خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے مومن خرچ کردہ ہے وہ حلال ہے کندے واسطے ہے مومن واسطے کسے واسطے ہے وہ مومن واسطے جی تو دلاء منظور حضر آنگے شبیل اے پیارے تو اس وقت اللہ دی ذات پاک دا منظور نظر بنے گا جدو تو جز دی طرح اپنے کل دی طرف جاویں گا جناب فرما دے نے کہ منظوری نظر کی ہوئے گی کہ ہما وقت تیرہ پرواز جریئے اپنے محبوب دی طرف روے گی ہر کامندے بیچے اللہ دی ذات پاک دی رضا جریئے ہیں وہ اسنو تو مدے نظر رکھیں گا تو پھر کی ہوئے گا اس وقت تک اللہ دی ذات پاک تینو اپنی بارگاہ دے ویچے قبول کرے گا اور باریک نظر دے نالے وے کے وی مال کریم دا ہی کرم ہے کہ جیلا انسانو اخلاص نصیب اندہ پی آئے عبادت نصیب اندہ پی آئے عبادت دے ویچے اخلاص نصیب اندہ ہے یہ بھی استاقی ہے کرم اور استاق فضلہ ہے جی حکمی گوئے ماں بر دلست ماں بر دلست نیست بر سورت کے آبوں کی لست اللہ دی ذات پاک فرماندہ ہے کہ میری نظر جڑی ہے وہ دل دلتے ہیں کس دلتے ہیں میری نظر نیست بر سورت کے آبوں کی لست میں سورت نو نہیں ویخدا میں دل نو ویخنا جیلا مومن تے کافر دی شکل ہے اوہ شکل دے ویچ کوئی سورت دے ویچ کو فرق آئے کس دے اعتبار دے نہ فرق آئے دل دے اعتبار دے نہ فرق منافق دی کام دے ویچ کو فرق آئے ریاکار دے کام دے ویچ کو فرق آئے کہ اوہی عبادت کاردہ پہ آئے رکوع سجود کاردہ پہ آئے کرت کاردہ پہ آئے جویں مخلص عبادت کرنوالا عبادت کاردہ ہے لیکن ریاکار دی عبادت منظور نہیں اور مخلص جڑا ہے اس دی عبادت منظور ہے کس دے اعتبار دے نہ فرق آئے جسم دی حرکت دے فرق آئے یا دل دے اخلاص دے فرق آئے تو مومن دا دل جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دی تشدیق دا خزانہ ہے اور اس تشدیق تو بعد اس دا حرفیل جڑا ہے اندر ایک نور پایا جاندہ ہے جڑا اس نے ممتاز کر دیتا ہے منافق اور ریاکار دی حرکت تو ممتاز کر دیتا ہے اس دا پہچان کون ہے اس دی پہچان میرا رب کردہ ہے تو رومی فرمادے نے حکمی گویت نظر بار نظر ما بار دلست کہ میری نظر تیرے دل دے اٹھتے ہے کہ اگر تیرا جسم دے ویچ آجزی ہوئے اور دل دے ویچ تکبر ہوئے حضور غوث پاک فرمادے نے کہ جڑا بتقلف زود کردہ ہے نا وہ اس دے جسم تاں وہ چیزان تو دور اندہ ہے لیکن دل اندہ جڑا ہے وہ دنیا دے قریب اندہ ہے اور جڑا اخلاص دے نارزود کردہ ہے اس دے دل کئی کو دنیا تو دور اندہ ہے کئی کو دنیا تو فرمادے نے کہ بتقلف جڑا زود کردہ ہے اندہ ہاتھ دے ویچ تا دنیا نہیں آگی لیکن اندہ دل دے ویچ دنیا ہے اور جڑا مخلص ہے فرمادے نے کہ اندہ ہاتھ دے ویچ نہیں اندہ دل جڑا ہے وہ دنیا تو دور ہے اس دا دل اس دا دنیا تو پامے جسم اوزدہ دنیا نے نالی ہوئے لیکن دل اوزدہ دنیا تو دور ہے دیکھو قرآن پاک دی آیاتے کریمہ دل دے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے مالک کریم نے فرمایا کہ تعدہ آہ ہونو زلحجہ جہاں عید و دہا ہے نا زلحجہ دا مہنہ ہی ہے نا جہاں چانتا نہیں نظر آیا مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مالک کریم نے فرمایا کہ نہیں پہنچ دا اللہ نو انہ دا گوشت اور نا انہ دا خون کہ جیلے جانور تو سی زبا کر دے جے مہنو نا انہ دا گوشت پہنچ دا نا مہنو انہ دا خون پہنچ دا ہے کی پہنچ دا ہے وَلَاكِنْ جَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا کہ البتہ پہنچ دا ہے اوستِ حضور تقویٰ تو اڈی طرف ہو جہاں توسی دل دے پیار دے نال اوستی تربیت کر دے جے اوستنو سامب دے جے کہ قرمانی دا جانور ہے اور اوستنال بڑی محبت دے نال اوستنو سامب دے جے اللہ پاک نے فرمایا میں تو اڈی دل دا پیار ویغنا ہو یہتے مروم انا باکسی صحیبہان تو جی تو ہر سال نا ایتے قربانی آکے کار دے سانو بکرے دیو ایک سال انہ قربانی کرنو آسے بکرہ لیندا تو چھاڑ گئے تو شای کوئی نہ کھاوے میں بڑا پچھو تو صحیح پکھا دوں خاندہ تو شایئے کوئی نہیں انہوں پچھا بھی انہوں کی تکلیف ہے یار خاندہ نے بھی مارتا نہیں ہو گیا انہوں نے کہا جی میں تو غلطی ہوئی میں تو اندسنا سی ایک تھا انہیں آکھیں انہیں تھلے بین آنی منجی تبوے گا بالکل حقیقت میں تو انداز اور دوسرا انہیں آکھیں انہیں سویرے سویرے نرینیا دو سو ڈائن تسی پیانا تی تیسرا انہیں آکھیں انہیں آ پٹھے نکھانے تو اسی آتھج دے کے پھڑی رکھو گے تو نکھانے نہیں تو نہیں انہیں کھانے وہ میں نے میرے رابدہ فرمان چہتے آیا میرے مالک نے فرمایا بھی میں نے تو دل دا تقوی پہنچتا ہے محبت کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تو سیدنا عبراہ علیہ السلام نے بیٹے نو باپ نے زیبہ کیتا بیٹا دا اسی جیگہ قربانی کرنی ہوئے ہوں دے متعلق توفیق نہ ہونا ایک وکری چیز آئے لیکن ایک دل دا سوچ اور فکر جڑا ہے کہ کسے طریقے دے نہ لیندے تو جان چھوٹو ہی ساکتی جو میں زکاة ہے نا فرض ہے نا دینی چون دے واسطے شرط حولانے حول بھی سال پورا گزرے چون سال پورا گزرن دی شرط تو بچن واسطے آٹھ نو منہ پہلے اور پیسے نہیں درودھر کر لے ابھی زکاة نہ دینی پہوے ہیلا تا ہو گیا ہے کہ اوہ گالوی ظاہر پوری ہوگی یہ پر اے بھی سوچنا چاہیے دا بھی میں لکانا کندے کولو پہا جیلا تیرے دل دی سوچ اور فکر ہے اے اندے کولو لوک ساکتی مالک کریم کو جنہ رازق نے تینہو رزق دیتا ہے تو اپنی خصاستے تب آؤتے بندے میں شرم آنی چاہیے دی یہ کہ میں کندی خصیص گال سوچنا پہا بھی انتاری سے کھا کہ تو نہیں ہو رجیا اور ایک قصہ جیلا تیرے کل امانت ہے تیرا یسان بھی کوئی نہیں کیونکہ چالی اسے مالک نے عطا کی تیرے اور اللہ دی ذات پاک نے تینہو انتاری اسے دیتے نے جیلا مالک ہے انتاری اسے تینہو کلے نو دیتے نے تیرے کلو امانت ہے اور خصاست تب آؤ اور کمینی حالت ہے وہ کے سوچ اور فکر ہے وہ کے سوچ رہا ہے کہ چلی ماں میں کیمیں کھانا ہے تو دل دے اندر کے محبت اور تقویٰ ہویا نہ لے بھی یہ کہ میں شریعت دا فباندوی بنا شریعت نے اجازت جو دیتی ہے اسنو سوچنا چاہی دا ہے کہ میں کندے کونو لکانا ہوا پیاتے کی پیا لکانا ہوا جیرے تیرے دل دی فکر اور سوچے انہوں وہ نہیں جاندہ بھی میرے کل لکائی کھڑا تو فرمایا کہ نہ اینہ جانورا دا گوشت اور نہ اینہ دا خون میرے کل پہنچ دا ہے تو ہڑے دل دا پیار میرے کل پہنچ دا ہے تو ہڑے دل دا تقویٰ میرے کل پہنچ دا ہے دوسری یہ اینہ فی ظالے کا ذکرہ لے مان اے مولنا روم دل دے گفتگو پہ کار دے سر میں تو انہوں اے دل دے قرآن پاک دی آتے کریمہ عرض پہ کرنا تاکہ غور کی تا کرو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اوزبالہ شنی اینہ فی ظالے کا لا ذکرہ لے من کانا لہو قلب کہ بے شک اس قرآن پاک دے وچہ نصیت ہے اوستے واسطے کہ جیدہ دل بینہ راکھ دا ہے انہ دل نہیں ویکھن والا دل راکھ دا ہے اوہ ویکھن والا دل کیمیں باندہ ہے اوہ ایمان دے نور دے نال منور ہو کے دل باندہ ہے تیسر مقام مالک نے ارشاد فرمایا یومہ لا جنفہو مالوں ولا بنونن اللہ من اطلہ بقلب سلیم مالک نے فرمایا کہ جیسے نہ مال پہنچے گا نہ بیٹے نفہ دیں گے نہ تینوں مال نفہ دے وے گا اللہ من اطلہ بقلب سلیم مگر وہ شخص جیڑا لے کے آوے گا اللہ دے حضور قلب سلیم قلب سلیم کنوں آگتے نے کہ جیسے اللہ دے ذات پاک دی محبت دے اشترفن وارا دے لے انہوں قلب سلیم آگتے بے چائن ہو جان وارا دے لے اور ما سوا دے کڑو پاک دے لے آ دل میں تجھے رکھنوں اے جلوائے جانا جرا ہما وقت ایسے متلاشی رہی دا ہے کہ میرا دل جرا ہے وہ قدی بھی اپنے دلدار تو اکلا زواستے ایدھر ادھر اے جرا قلب سلیم ہے نا اللہ دے ذات پاک اپنی مخلوق جو بڑیاں بندیان و نصیب فرما دا ہے تو فرمایا کہ قرآن نصیت ہے لیکن کنہ دے واستے جنہ دے واستے دل ہے جنہ دا دل نہیں انہ دے واستے نصیت اور دل کن دے نال باندہ ہے دل باندہ ہے ایمان دے نال کس سے نال باندہ ہے ایمان دے نال منور اندہ ہے نور ایمان دے نال منور اندہ ہے اور مومن دی نظر ہمیشہ مسبب اللہ سباب دے اٹھے رہن دی ہے سباب دے اٹھے نہیں رہن دی جی تو ذکر واجلت تو فرمایا کہ وہ کتویں صفحہ ہیں ہاں دو سون حکمی گویت نظر ما باردلست اللہ دیزاد پاک فرمایا کہ میری نظر جڑیئے دل دے اٹھتے ہیں تیری صورت اور جسم دے اٹھتے نہیں کہ تُو لوکا نو تُو صورت دے نال توکھا دے ساکھنا ہے لیکن میں نو تو توکھا نہیں دے ساکھا بزائے رہے کہ تبلیغ دین پہ ہی اندھی ہے اور لوگا نو دین دی طرف بلایا جاندہ پہا اور اس دے پسے پردہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستا کی سکھاندہ مازمہ بزائے رہے بچے اندھوں دین دی طرف لے جایا جاندہ ہے کہ اسی اندھوں دین سکھاوانگے اور لے جا کے اندھوں اندھوں بیچ کے تو ندھے پیسے بٹے جاندے ہیں تو اے چیزہ کسے ہور کو تا لکائیاں جا ساکھ دیا خدا دی ذات کو لو اس حد تک بے عدب اس حد تک بے عدب کہ تسی سوچ بھی نہیں ساکھ دیا ماں باپ دی عزت کوئی نہیں توقیر کوئی نہیں جس وقت انبیاء علیہ وسلم اور علیہ اکرام دی توقیر اور عزتوں نہ دے دل دے بچوں نکل گئی ہے باقی کسی رہ ساکھ دی ہے بظائر دین ہے لیکن اس دا اثر جڑا ہے بے دینی تے منتج اندھا ہے کس تے اندھا ہے بے دینی تے اس واسطے قرآن پاک پڑھان دے واسطے عدب آلے بندے بے کیا کرو دین سمجھن واسطے عدب آلے بندے بے کیا کرو تو انہوں نہ دی گال دے بھی چوہ سے وقت سمجھا جائے گا کوئی جن چلو گئے تے آپ پہ پتہ لاک جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک حضور دے خسائل حمیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے موجزات حضور دی فضیلت سن کے جیس دے دل دے اٹھے اور موں دے اٹھے بشاشت آوے ان دی صحبت اختیار کیتا کرو اور جیس دی متھ دے اٹھے وٹ پائے جاوے اور اس دے دل دے وچ قدورت آ جاوے سمجھ لے آجے کہ انسان بظاہر دیندار ہے لیکن اندروں بے دین ہے اندروں کی ہے بے دین ہے کیونکہ اندر دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت نو سن کے خوش نہیں ہویا خوش ہے تے پھلا پچھ آجے خوا پی قبر دے وچ سوا تو ہی تے رسالت تو کسی اور دا سوال بھی ہونا ہے مولوی دی گال سننا ہے تے اپنے دل نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے کلو دور لے جانا ہے کبر دے وچ تا کسی مولوی دا سوال دی ہونا کبر دے وچ تا اللہ دی ذات پاک دا سوال ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال ہونا ہے اندر رسالت دا سوال ہونا ہے کیا اس دے متعلق ہے انہ دے متعلق کی آخ دا انداز ہے انہ دے متعلق جی تو ہرے گوئی مرا دل نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ دل تا ہمیشہ بلندیاں دا طلبگار ہوتا ہے وہ تا عرشتی بلندی دا طلبگار ہے وصل اور قربے معبوب دا طلبگار ہے نیب اپست فرمان دے نے وہ پستی دی طرف نہیں جاندہ وہ بلندی دی طرف جاندہ ہے تیرہ دل مٹی دی طرف جاندہ ہے فانی چیزہں اور فانی چیزہں دی محبت تیرہ بلندہ حاصل ہو جاندہ میرے دل نو بڑی خوشی حاصل ہوئی میرے دل نو بڑی خوشی حاصل ہوئی یہ بلندہ آندہ نے ایک چیز خاش پوری ہوئی تیرہ بلدہ یار دل نو بڑی خوشی حاصل ہوئی دل نو بڑی خوشی حاصل ہوئی آگتا ہے نا بلندہ اور ان دی لذت کی نا کو چہر رہی دی بلکل تھوڑے چہر اس تو بعد پھر نمی طلب آ گئی پھر تمنا نبی آگئی پھر وہ اس دی طلب جنہ انہوں اللہ دی ذات پاک دی محبت دی خوشی نصیب ہوئی ہوئی ہے اوہ قدی بے چین رہی دیں اوہ قدی بے چین رہی دیں اوہ ہمیشہ حشاش بشاش رہی دیں ہمیشہ حشاش بشاش اور ایک قیفیت ہے ایک قیف ہے اے محبت دیں رسمہ جلی ہے شہید محبت نہ کافر نہ غازی محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تاثی اس واسطے اللہ دی ذات پاک ساڑی دل نو اپنی محبت و عشق نصیب فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نصیب فرماوے بھائی بیٹا